موسیقی نمشکار میں راکیر شیوانی اسٹو چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مانیہ کسی پلینٹ کی مسیقلی ومشوتری دشا کی بات کر رہا ہوں کہ کسی ومشوتری دشا کسی پلینٹ کی آ جاتی ہے چاہے وہ بدھ ہو چاہے وہ گروہ ہو تو وہ دشا آپ کے لیے کیسی ہوگی فروٹفول ہوگی فروٹفول تو ملنا ہی ہے آپ فروٹ کھٹا ملنا ہے کڑوا ملنا ہے یا میٹھا ملنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریزلٹ پاوسٹیو ملیں گے یا ننگٹیو ملیں گے تو وہ کیسے ڈیسائیڈ ہو اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں جیسے میں آپ کو بھی ایکزامپل دینا چاہتا ہوں کہ سپوز کیجئے کہ یہ ایک کنڈلی ہے ورش لگنی کنڈلی ہے یہ والی اور ورش لگنی کنڈلی میں ہم بات کرتے ہیں برہسپتی کی کہ برہسپتی کیسے فل دے گا تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جو گرہ ہے کنڈلی میں وہ آپ کا پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے گرہ یہ پلانیٹ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ پلانیٹ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے یہ کیسے دیکھنا ہے آپ نے یہ آپ نے دیکھنا ہے بھاو کے جو بھاو ہیں ان کے سوامیت کے حساب سے بھاو کے سوامیت کے حساب سے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ پلانیٹ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے نمبر Όن نمبر ٹو دیکھیں گے پلینٹ کی سٹرینظ کتنی ہے پلینٹ سٹرینظ وہ آپ کو دیکھنا ہے پلینٹ سٹرینظ آپ نے کیسے دیکھنی ہے کہ پلینٹ بلشالی ہے یا کمجور ہے سٹرینظ دیکھنی ہے اس کی سٹرینظ اس میں ہے یا weak ہے اس کی سٹرینظ دیکھنے کے دو طریقے ہیں نمبر اللہ ایک طریقہ ہے کہ وہ کہاں پلیسد ہے پوزیٹیڈ کن بھاؤو میں پلیسد ہے نمبر ٹو کس راشی میں پلیسٹ ہے پلیسٹ ان راشی پوزیٹیٹ ان بھاو یہ بھاو لگ دیتا ہوں میں یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھنے مانسا نہیں رہے تو پلینٹ کی سٹرنٹ ڈیسائیڈ ہوگی اس باتوں پہ دو باتوں پہ کہ ایک تو پلینٹ کن بھاو میں پوزیٹ ہے نمبر دو ایک پلینٹ کس راشی میں پلیسٹ ہے ان چیز سے ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پلینٹ کی سٹرنٹ کیسی آئے گی سب سے پہلے تو ہم ڈیسائیڈ کر لے گی کہ پلینٹ آپ کا پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں سپوز کیجئے ہم گروہ کی بات کرتے ہیں برسپتی کی بات کرتے ہیں برسپتی اس کنڈلی میں آپ اگر دیکھیں تو آٹھویں بھاو کا سوامی ہے اور گیارے بھاو کا سوامی ہے یہ دونوں بھاو اشب کہے گئے ہیں ایٹ بھاو بھی اشب بھاو ہوتا ہے اور گیارہ بھاو کو بھی اشب بھاو کا جاتا ہے حالانکہ اس بھاو میں جو جاتا ہے اگر ہے اس کی وردی ہوتی ہے بھر بھی اس کو اشب بھاو میں گنا جاتا ہے ترس ڈائے بھاووں میں تین چھے گیارہ بھاو جو گنا جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس کے پاس سوامی تو ہے آٹھویں بھاو کا اور گیارہ بھاو کا اس لئے کنڈلی میں تو جو گروہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مطلب گروہ میں گروہ is not good اس کو میں ہاں not good کر دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا اب گروہ جب not good ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گروہ کی دشاہ چلے گی تو فل کیسے ملیں گے یعنی گروہ کے پاس آٹھویں بھاو کا سوامی تو ہے گیارہ بھاو کا سوامی تو ہے اس کا مطلب آٹھویں بھاو سے کل ہے مطلب آپ ہی گروہ کی دشاہ میں کل ہے ہو سکتی ہے یا کوئی علمبی چلنے والی بیماری ہو سکتی ہے اس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے اور کوئی کست ہو سکتا ہے کیونکہ آٹھا بھاو ان چیزوں کا ہوتا ہے لاب کی ہانی ہو سکتی ہے لاب میں ڈلے ہو جائے گا آپ کا لاب آپ کو نہیں مل پائے گا آپ اچھا وزنس کر رہے ہیں لیکن آپ کی لاب میں ہانی ہو رہی ہے آپ کا profit margin گرتا جا رہا ہے وہ سب کیونکہ اس کے اندر یہ چھوٹی بھاوٹی بیماریاں کی پرابلم ہوگی آپ کے بڑے بھائی بہنوں کو پرابلم ہو سکتی ہے جو کی گیارہ بھاو ان کا بھی ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروہ اگر not good آیا بھاو سوامیت کے حساب سے تو یہ فالوں میں یہ پرابلم ہو گئی اب کیا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ دیکھنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ جو گروہ ہے وہ فل کیسے دے گا ایک چیز تو یہ کہ جو گروہ جن بھاو کا سوامی ہے اس کے فل دے گا یعنی گروہ کو آٹھے بھاو کے فل دینے ہیں گروہ کو گیارہ بھاو کے بھی فل دینے ہیں دوسرا گروہ کی کچھ اپنی independent characteristics ہوتی ہیں اپنے کچھ independent کارک ہوتے ہیں جیسے گروہ دھن کا کارک ہے گروہ پتر کا کارک ہے گروہ وہان کا کارک ہے گروہ مکان کا کارک ہے گروہ بدھی کا کارک ہے گروہ آپ کا دھرم کا کارک ہے دھرمی گیاتراؤں کا کارک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروہ آپ کو اپنے بھاووں کے ریلٹو دے گا ہی دے گا ساتھ میں جن جیچی ہوگا وہ انڈیپنڈنٹ کارک ہے وہ بھی ریلٹ دے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گروہ آپ کو لب بیماری دے رہا ہو لاب میں آپ کے حانی کر رہا ہو پروفیٹ مارجن بھی کر رہا ہو بڑھ ساتھی آپ کو سنتان دے رہا ہو یہ گروہ سنتان کارک ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سنتان بھی اس کے اندر ملے تو یہ پوزٹیف چیز بھی ہے بھی کس گروہ سکارک بھی ہے تو وہ ڈیپنڈ کرتا ہے پلانٹ کی نیچر کیا ہے جو نیچرل نیچر جو ہوتی ہے نیچرل نیچر بھولتے ہیں تو وہ تو آپ کو ایسے معلوم بھی ہوگا کہ جو پلانٹ گروہ ہے شکر ہے یہ پلانٹ نیچرلی شب مانے جاتے ہیں اور ان میں بودھ بھی آتا ہے اگر اکیلا بیٹا ہو چندرمہ اگر چھینڈ نہ ہو اسمی سے اسمی تک ہو تو چندرمہ کو بھی شب پلانٹ مانتے ہیں اور اس کے علاوہ چھنی منگل سوریہ راہو کے تو یہ سب پلانٹ کو پاپ پلانٹ مانے جاتا ہے پاپ گرہی مانے جاتا ہے تو پلانٹ ایک تو دے گا ریزلٹ اپنے نیچرل کریکٹریسٹک کے حساب سے جو اسی کریکٹریسٹک ہیں اس کے حساب سے نمبر ٹو ریزلٹ دے گا اپنے بھاوے کے حساب سے جن بھاوے کا وہ سوامی ہے اب وہ ریزلٹ پوزٹیو ہوگا یا نیگٹیو ہوگا وہ دیپینڈ کرے گا کہ وہ پلانٹ کہاں پوسٹیڈ ہے کہاں پہ پوسٹیڈ ہے کس بھاوے ہیں اور کس راشی میں پلیسٹ ہے ان باتوں پہ دیپینڈ کرے گا اب کیسے مان لیتے ہیں پلانٹ اگر مان لیا آپ کا ترکون میں ہے ترکون میں ہے تو یہ میکسیم سٹرنگ ہو جائے گا ایک پانچ نو میں اس کے بعد تھوڑا کم سٹرنگ ہوگا کینڈر میں سٹرنگ تو رہے گا بھا کینڈر میں جائے گا چار سات دس میں اس کے بعد پلانٹ اگر آپ کا لاب بھاو میں ہے 11 اچ میں لاب بھاو میں تو تھوڑا اس کی چیند یہاں سے کم ہو گئی لیکن ابھی بھی ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا اچ میں پھر بھی تھوڑا ٹھیک ہے تیسرے بھاو میں چلا گیا اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے سیکنڈ ہاؤس چکی مارک ہاؤس آجاتا ہے اس میں آجاتا ہے پھر آپ کا آجاتا ہے چھے آٹھ اور بارے ہاؤس تو کہنے کا پتلاب یہ ہے پہلے تو آپ نے نکال لیا کہ گروہ آپ کی کنڈلی میں کیسا پلانٹ ہے تو گروہ آپ نے دیکھا گروہ آپ کی کنڈلی میں برش لگنی کنڈلی میں نوٹ گون اچھا پلانٹ نہیں ہے شبکاری پلانٹ نہیں ہے تاتھ کالک اس میں شبتہ نہیں ہے ویسے نیچرل تو اس نیچرل کی شبتہ ہے وہ تو گروہ میں ہے یہ ہے لیکن تاتھ کالک شبتہ جو پلانٹ کنڈلی کے ساتھ سے ہوتی ہے وہ شبتہ اس میں نہیں ہے کیونکہ گروہ کو آٹھے بھاو کا سوامی تو دیا گیا ہے اور گیارے بھاو کا سوامی تو دیا گیا ہے نمبر دو لیکن آپ گروہ کی سٹریندھ دیکھنی ہے ہم نے کیونکہ سٹریندھ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ فل کیسے ملے گے اگر گروہ کی سٹریندھ اچھی ہو جائے گروہ بلشالی ہو جائے تو تو سیدھی سی بات ہے کہ جو اس کے بھاو کے نیگٹیو فل ملنے والے تھے ان بھاووں کے ان کے نیگٹیویٹی میں بھی کبھی کر دے گا ان کو تھوڑا پوزٹیو کی طرف لے کے جائے گا یعنی آپ کو کسٹ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو کسٹ چوارنڈنگی شمتہ ملے گی آپ کو پورا پاور آپ کے اندر آگی کسٹ چوارنڈنگی آپ آسٹرلوجیکل سائنس سیکھ سکتے ہیں آپ کو اکاسمک اکاسمک خجانے کی پرابطی ہو سکتی ہے آپ جو مائننگ والے کام ہیں ان کے اندر آپ کو سکسز مل سکتی ہے کیونکہ یہ سب یہ ہیڈن سیکریٹس ہوگرہ یہ ہوتا ہے آٹھوہ بھاو آپ کو لاب بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں گروہ ایک یوک کارک نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو ٹھیک فل دے رہا ہے بیکوز گروہ بہت سٹرنڈھ فل ہے اور سٹرنڈھ کیسے کہ یادو ترکونے بیٹھا ہے اب ترکونے بیٹھا ہے تو بہت اچھی بات ہے بہت سٹرنڈ ہوگی کے اندر میں ہے تو تھوڑی اس سے کم ہو جائے گی لاب میں ہے تو تھوڑی کم ہو جائے گی اور یہاں آگے کلکل سٹرنڈ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دیکھنا ہوتا ہے کس راشی میں بیٹھا ہے اگر اچھ راشی میں بیٹھا ہوا ہے تو سٹرنڈ بہت ہوگی اس کے بعد مول ترکون راشی میں تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن اچھی سٹرنٹ ہوتی ہے اس کے بعد سویہ راشی میں بہت اچھی سٹرنٹ ہوتی ہے تھوڑی کم ہو جائے گی اس کے بعد مطر راشی میں تھوڑی اور کم ہو جائے گی اس کے بعد سم راشی میں تھوڑی اور کم ہو جائے گی پھر شتر راشی میں تھوڑی اور کم ہو جائے گی اور پھر سب سے کم جائے گی ختم ہو جائے گی نیچ میں یا آست ہو اگر یہاں وہ پہنچ گیا اس ٹیچ پہ تو جو گروہ ہے وہ مطلب نیگٹیو جیٹ آپ کو بھر بھر کے دے گا کیونکہ ایک تو وہ نیگٹیو بھاو کا مالک ہے اوپر سے اس کی سٹریند بھی کم ہو گئی وہ ویک ہو گیا تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ گروہ نمبر ون کنڈلی میں یا یوک کارک رہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا ہے نمبر ٹو آپ نے دیکھنا ہے کہ گروہ کنڈلی میں گروہ کی سٹریند کیسی ہے گروہ پیڑیت ہے یا گروہ کی سٹریند اچھی ہے تو اسٹریند دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو دو بتایا کہ ایک تو وہ کن بھاو میں بیٹھا ہے وہ دیکھئے نمبر دو کس راشی میں بیٹھا ہے وہ دیکھئے ان دونوں کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں گروہ سٹرانگ ہے تو گروہ جب سٹرانگ ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے گروہ نے فل تو آٹھے بھاو کے اور گیارہ بھاو کے دے نہیں ہے لیکن ان سے آپ کو ان فلوں سے آپ کو لڑنے کی شکتی مطلب کسٹ تو ایسا تو ہے لیکن یہ ہے کہ ان کسٹوں سے لڑنے کی شکتہ آپ کو دے گا وہ کیپیسٹی آپ میں اتنی اچھی ہو جائے گی ان کسٹوں کا آپ کو احساس نہیں ہوگا آپ کو اکسمی کوئی بھی دھن مل سکتا ہے آپ کو کوئی بھی ایسا کام جو مائننگ وغیرہ کام ہوتا ہے آپ اس میں سکسسفل ہو سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں اگر وہ سٹریند اچھی ہوتی ہے تو اور یہی اگر سٹریند ویک ہو جائے مطلب آج بھی ایک رہے نیچے غلط بھاو میں بیٹھا ہو چھے آٹ بارہیں بیٹھا ہو یا نیچے شتر راشی میں یا نیچے آست ہو تو اس کیس میں تو بالکل ہی بنتہ دار ہو جائے گا انسان کا تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گروہ پہلے پر تو یہ کہ کنڈلی میں کوئی بھی پلانٹ وہ کیسا ہے یو کارک ہے یا کیسا ہے پھر دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ اس کی سٹریند کیسی ہے سٹریند دیکھنے کے لئے دیکھنا ہے کہ وہ کس بھاو میں گیا ہے ترکون میں کینڈر میں لاب میں یا کس راشی میں گیا ہے وہ دیکھنا ہے اس کے بیٹھ پہ سٹریند دیسائیڈ کرنے کے بعد اگر اس کی سٹریند اچھی ہے اور اس کے پاس بھاو اچھے نہیں ہیں تو بھاو اچھے نہیں کہ فل تو مل نہیں ہے حرانت میں لیکن ان بھاو اچھے نہیں کہ فل کو وہ تھوڑا پوزیٹیو کر دے گا اتنی نیگٹیوٹی ان میں نہیں رہے گی اور ان سے لڑنے کی آپ کو شکتی دے گا اور اگر بھاو بھی اچھے ہیں اور گرو کی سٹریند بھی اچھی ہو گئی کسی پرینٹ کی پھر تو والا ہو جائے گا اس میں تو یہ چیز آپ کو تھوڑا دھیان رکھ رہی ہے کہ یہ دشا کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دشا میں کس طریقے سے آپ کو پرنام ملیں گے تو یہ آشا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے کبھی کوئی اس میں فیل بھی پرابلم آپ کو رہ جائے تو کمنٹس کر کے پوچھ لی جائے گا کیونکہ دشا کے اوپر میں آپ کو کافی بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو برہت پارا شرہورہ ساسرا بھی ٹچ کریں گے اس میں آپ کو فالدیب کا بھی ٹچ کریں گے دشا کے تین چار لیکچر میرے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں دشا میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا اور آگے جو بہت مطلب ہم دھیان میں نہیں رکھ پاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ کسی گلت گرہ کی دشا آگئی تو سمجھو اب بیڑا گھرک ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سی فارمولیز ہوتے ہیں جو اس سے چیک کرنے ہوتے ہیں جس کے سب کچھ ہونے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں یار بیڑا گھرک ہوگا یا سب صحیح رہے گا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی گرد دشا آگئی شہنی کی دشا آگئی تو بیڑا گھرک ہو گیا ایسا نہیں ہوتا تو یہ پارٹ نمبر ون ہے میرا اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ کوئی بھی کنفیوزن آپ کو ہو تو وہ سمجھ لیجیگا اور کمنٹس کر لکھے دے تو پوچھ لیجیگا اس سے آگئے میں آپ کو نیچ چپٹر میں بتاؤں گا آشا کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوا پسند آئے تو کانڈلی سبسکرائب ضرور کیجیگا کیونکہ اسی سے میرا موٹیویشن بڑھتا ہے اور آپ لوگوں نے میرا سبسکرائبشن پڑھا پہنچایا بھی آگے تک آپ لوگوں کو بہت بہت دنیوات تینک یو جیشی کشنا